تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھیکی جاتی رہی اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلام تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے وہ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لارڈ منیشٹیٹر نے جب سامنے بنا کر کہا اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ دیا ہے تم ہر تحریک کے سپاہ سالار ہوتے ہو تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہیں تو مولانا تو پھر مولانا تھے مولانا کہنے لگیا ہوئے میری بات غور سے سن یہ جو کلپ ڈان تروردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو تو اس وقت جناب ریڑی پر کھڑا ہو کر گھڑیریاں پر بیٹھ رہا ہوتا نیازی نے تاریخ پاکستان چلائی ہے تو تو آج کلپ پہن کر میرے سامنے بردی پہن کر کھڑا ہے تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی فانسی کا آرٹر آ گیا ہے آپ کو انقریب فانسی دی جائے گی تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پنگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے نیازی کفن سر پر بانگ کر پھیتا ہے یہ ہے ہمارے اصلاف اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے اور تاریخ کے فیصلے کی ہوئے وہ بڑے منتق تک بلکہ تاثبے قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی خط میں ربوبت کا تحفظ چاہیے اس کے بدلے میں ہماری جانے چلی جائیں اس کے بدلے میں ہمارا مان چلا جائیں ہمارے بچے قربان ہو جائیں سب کچھ بھی ہو جائیں پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاؤں فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نے بس اتنی مقصر سی بات ہے بڑی تقریبیں آپ نے سنی بڑے نعرے لگائیں ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامیں کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی بری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں اور بابا جی کہا کر دیتے ہیں ہمارے بڑے وہ نہیں اسلام پر مشکل وقت آیا ہسپانیا میں سفین مر تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانے بچا کر کہیں دائے بائیں نکل گئے کوئی مراکش نکل گیا کوئی کہیں نکل گئے کوئی دنیا میں جا کہیں حضرت کر گئے تو بابا نے فرما دیتے ہیں ہمارے بڑوں نے حضرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی بلکہ شائی کلے کی تیخانیں آباد کیے سارا کچھ آباد کیا اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا بلکہ ایک دن میں تین تین سو علماء کو اونٹھوں کے اوپر بان کر فانسیاں دیں گئی اور سارا کچھ کہا گیا بلکہ حسرت مولانا حسرت مہانی کو ستائیس سال چکی کی تنا مشکل دی گئی جیل میں رکھا گیا پھر بھی کہا اے مشکس و بنجاری اور چکی کی مشکل بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکارت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں بس ہمارے اسلام کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عوضے کا مالک ہو کوئی کتنے بڑے جناب منصف کا مالک ہو ہمیں اس کے منصف کا کوئی بھار نہیں اس کے عوضے کا کوئی بھار نہیں اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں اس لیے کہ ہماری حوایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہو گئے اور میں سکول پاکستان میں سناتا ہوایا حضرت جنابِ صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیر شہید تک اور غازی عدیر شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں لیکن آخری بات کیونکہ میں لمبی تقریب کیا میں نے ساری سنی ہے کرتا آیا ہوں آج میں سننے کے لیے آیا تھا الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا یہ بات انشاءاللہ تاہ ہے میں سب کو سنتا آیا ہوں ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کھونے میں یہ گوشہ رہے گا اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے اور تحلیق کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحلیق تاثب قیامت قائم ہو دائم رہے گی اور اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے حضرت جناب سیدنا سیدی کی اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں آزی عدیر شہید مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے این وقت وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسٹے ہوئے جب نیچے بیٹے ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بھکوے جانت درد سے نہیں میں منتا میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہنکیل کی آواز آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت جندہ بار تاجدار ختم نبوت جندہ بار ان کے لب ہل رہے تھے اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گھر ہوں گے حضور کی ختم نبوت پر آنڈ ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لب ہل رہے تھے گردن جھکی ہوئی تھی اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے باہر دعوانا الحمدللہ